رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہائی گرام کرنے والا ہے آج کی ویڈیو میں آپ نائنٹھ فیزکس کا یونٹ نمبر ون فیزیکل کوئنٹیز اور میئرمنٹس کر رہے تھے تو اس کا لیکچر نمبر فائف ہم کریں گے آج اور اس لیکچر میں ہم میئرنگ انسٹرومنٹس پڑھیں گے اور ساتھ ہی پھر ہم لینٹھ میئرنگ انسٹرومنٹس دیکھیں گے لینٹھ میئر کرنے کے لیے کون کونس انسٹرومنٹس یونٹes ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ورنئر کیلی پر کے بارے میں پڑھیں گے ورنئر کیلی پر ایک لینٹھ میئرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ نے پہلے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا تو چلیں جی آج ہم اپنا لیکچر ھائف جائے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں coś میرنگ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں میرنگ انسٹرومنٹس are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume etc میرنگ انسٹرومنٹ جن کو ہم پیمائشی آلات کہتے ہیں ایسے آلات یا ایسے انسٹرومنٹس یا ایسی چیزیں جن کی مدد سے ہم مختلف physical quantities جیسا کہ length, mass, time, volume ان کو میرنگ انسٹرومنٹس کہتے ہیں میرنگ انسٹرومنٹس used in the past were not so reliable and accurate as we used today تو آج سے سو سال پہلے ڈیٹھ سو سال پہلے میرنگ انسٹومنٹس تھے وہ اتنے زیادہ accurate یا ٹھیک نہیں تھے یا قابل بروسہ نہیں تھے جتنے کہ آج کل ہیں جن کو ہم use کر رہے ہیں for example sun dial water clock and other time میرنگ devices used around 1300 AD were quite crude تو آج سے کچھ تقریبا ہزاروں سال پہلے جو time کے لئے devices use ہوتی ایک تو sun dial use ہوتا تھا اور ایک water clock use ہوتا تھا تو یہ جو devices تھیں یہ اتنی زیادہ accurate نہیں تھے جو دولد devices میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک تو sun dial اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک CD کو چیز لگا دی جاتی تھی لہے کی یا لکھنی کی اس کے روپر جب سورج کا ساہہ پڑتا تھا تو ساہے سے پر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس وقت کیا time تو اس time اس میں پھر ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ رات کے time آپ time calculate نہیں کھا سکتے تو اس کے علاوہ سال کے مختلف دنوں میں سورج کی position change ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا جو time تھا وہ accurate نہیں تھا اس کے بعد ایک اور جو چیز ہوتی تھی اس کو water clock کہتے تھے اس میں ایک بڑا سا برطن ہوتا تھا اس میں چھوٹا سا پیالا ہوتا تھا جس کے پیندے میں صداح ہوتا تھا تو اس میں پانی ڈالتے تھے بڑے برطن میں اور اس پیندے والے برطن کو یا کپ کو اوپر رکھا کرتے تھے تو جب اس میں سے آہ ساہ سا پانی آتا رہتا تھا اور کچھ دیر بعد وہ جب ڈوب جاتا تھا تو وہ انہوں نے اس طرح ڈیزائن کی آتا تھا کہ تقریباً وہ ایک خاص time کے بعد ڈوب جائے تو پھر وہ ایک ڈھون والا جو ہوتا ہے وہ ڈھون سے بجاہ دی رہا تھا کہ مطلب ایک پیس کا time گزر گیا ایک بھنٹہ گزر گیا یا ان کا جو بھی unit ہوتا تھا اسے پتہ چاہیے تھا یہ بڑا مشکل تھا اس میں human error کا بہت زیادہ عمل دخل تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس سے کتا ہی ہو سکتی تھی یہ time کے لیے جو چیزیں تھی یہ دو جو ہوتیں تھی آج سے second سال پہلے وہ اتنی زیادہ reliable نہیں تھی لیکن آج کل جو ہے on the other hand digital clocks and watches are used nowadays are highly reliable and accurate تو آج کل ہم جو بھڑیا use کرتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں آج سے جو چیزیں use ہوتی تھی اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ reliable ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے آپ جو بعد میں ویڈیو دکھائی ہے اس میں تصویر دکھائی ہے یہ والی یہ آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے کہ یہ sun dial ہے ٹھیک ہے جس کی مدد سے وہ time find کیا گئے تھے اس کے ساتھ جی length measuring instruments ہم پڑھنے لگے ہیں measuring instruments کا جو اگلا topic ہے وہ length measuring instruments ہے تو length measuring instruments میں سب سے ہم جو آج کل use کرتے ہیں تو meter rod use کرتے ہیں meter rod is a length measuring instrument it is commonly used in laboratories to measure the length of objects and distance between two points تو آج کل ہم نے watery میں جو کسی چیز کی length اگر ہم نے find کرنی ہو یا ہم نے دو points کے در میں distance find کرنا ہو تو ہم meter rod کو use کرتے ہیں it is one meter long that equals to hundred centimeter each centimeter is divided into ten small degrees called millimeter تو یہ جو آپ کا meter rod ہوتا ہے یہ ایک میٹر لمبا ہوتا ہے اور یہ ایک میٹر کے اندر وہ سو سینٹی میٹر کے نشان لگے ہوتے ہیں اور ہر سینٹی میٹر کے اندر پہ دس division یا دس نشان لگے ہوتے ہیں جن کا میلی میٹر کہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میلی میٹر Coat میں جو میں جو کیا کہتے ہیں میٹر rod ارڈرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ one two three جو لکھا کا بڑا بڑا یہ آپ کے سینٹی میٹر ہیں اور ان کے درمیان دس چھوٹے چھوٹے نشان لگی ہوتے ہیں یہ ملی میٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میٹر رول جو ہوتا ہے یہ تقریباً اس طرح آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے تو مطلب لیسٹ کاؤنٹ وہ لیندھ ہوتی ہے اس میں وہ لیندھ ہے جو بغیر کسی غلطی کہ ہم اس سے مئیر کر سکے اس کو ہم لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سب سے کھم جو لیندھ ہم اس سے نکال سکتے ہیں وہ ایک میلی میٹر نکال سکتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ایک میلی میٹر ہے ایک میلی میٹر سے چھوٹی کچھ چیز ہوگی تو وہ ہم میٹر روڈ کی مدد سے ہم اس کی لیندھ نہیں فائنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد مئیرنگ ٹیپ ہے it consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic پر کھی ہیں یہ آپ Uncle لوگ ہوتے ہیں اپکے کھٹ پینٹر یا ڑےک میں تھے ڈوھاں یہ 10 میٹر 20 میٹر 50 میٹر 100 میٹر งię ڈوھاں ایک سیڑ دیکھا ہوگا ہم اس کچھ میلی میٹر میں نشان لگے ہوتے ہیں اس کے دوسری سائیڈ پہ انچز میں نشان لگے تو اس کا بھی لیز کاؤن یا وہ ون میلی میٹر ہی ہے اس کے بعد ورنیر کیلی پر اب ہم نے مثال کے پاس دیکھوئے ایسی چیز ہے جس کی ہم نے لینف فائنڈ کرنی ہے اور وہ ایک میلی میٹر سے کام ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں ورنیر کیلی پر ہم یوز کرتے ہیں ورنیر کیلی پر is a length تو میٹر روڈ کے مقابلے میں اگر ہم زیادہ اچھی سمائش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ورنیر کیلی پر use کریں گے تو یہ 0.1 میلی میٹر تک یعنی کہ ایک میلی میٹر کے دس منہ سے تک 0.1 میلی میٹر تک اس کی ایکوریس ہی ہے تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے برنیر کیلی پر اس میں آگے میں جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی مختلف ایسے کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ میں نے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے اس کی فگر ڈالی تو پھر اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے اس طرح میٹر روڈ جو تھا اس کا لیسٹ کاؤنٹ مارے پاس 1 میلی میٹر تھا تو سب سے کم جو اس سے پھرمائش کار سکتے تھے وہ ایک میلی میٹر تک کار سکتے تھے لیکن برنیر کیلی پر اگر ہم لیسٹ کاؤنٹ نکالنا چاہے تو وہ جو ہوتا ہے مارے پاس 0.1 میلی میٹر ہوتا ہے یعنی کہ ایک میلی میٹر کبھی ہم دسوں سے تاکہ ایک ہی کیس کی پھرمائش کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کسی وائر کی ہے جو مثال جیسٹی کی وائر ہوتی ہے اس کی آپ تکنس نکال سکتے ہیں یہ باقی اس قسم کی جیسے جو ہے تو اس کے لیے فارمولا جو ہوتا ہے لیسٹ کاؤنٹ نکالنے کا smallest reading on main scale یہ main scale ہے اس کی smallest reading ہوتی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا main scale کیا ہوتا ہے divided by number of divisions on vernier scale تو vernier scale پہ equally divisions ہوتی ہیں یہ دس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسے divide کرتے ہیں تو یہ آپ کا لیسٹ کاؤنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو vernier caliper ہے اس کے parts دیکھ لیتے ہیں تو vernier caliper میں یہ والا جو آپ کا part ہے یہ جو لمبا پھٹا ہوتا ہے اس کو ہم scale کہتے ہیں یا اس کو main scale بھی کہتے ہیں اس کی پر میلی میٹر کے اندر نشان لگے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو دو ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم outer jazz کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی چیز کیا ہم نے land find کرنی ہوگا یہ inside jazz ہے کسی چیز کے اندر سے اگر ہم نے جیسے گلاس ہے اس کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں depth ہم نے find کرنی ہو اس کے لیے اس کو depth rod کو use کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ والا جو scale ہے یہ جو اوپر move کرتا ہے اس کو vernier scale کہتے ہیں اور یہاں پہ اس کو impeller کہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو آگے پیچھے move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اوٹھے کی مدد سے اور یہ lock screw ہے کہ اگر آپ کس چیز کی تو یہ آگے یہ والا جو اوپر vernier scale ہے یہ movable ہوتا ہے یہ آگے پیچھے move ہو سکتا ہے اب ہم اس سے جو اینا جی اس کو move کر کے دیکھیں جس بھی چیز کا اپنے length لینے میں ہوں آپ کو اس کو یہاں پہ لگا دیں گے اس کے بعد آپ اس کو lock کریں گے lock کرنے کے بعد آپ پھر اس کی پیمائش اس طرح لیں گے کہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو vernier scale کا 0 ہے سے پہلے آپ نے یہ value لے گئے تو یہ 1 ہے یہ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 یہاں سے پتہ لگ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی والی لائن جو ہے وہ match کر رہی ہے اوپر والی لائنوں کے ساتھ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تیسری لائن ہے یہاں پہ میں دنیا scale کی یہ والی لائن یہ والی لائن اس کے ساتھ match کر رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی جو length ہم نے کیسے نکال لی ہے یہ ہمارے پاس 1.73 آج گی اس کی length یا اگر آپ اس کو cm میں کریں تو یہ 17.3 ہوگی اس کی length ہے اسی طرح ایک اور آپ ورنیل caliper ہے یہ دوسری type ہے اس کو dial ورنیل caliper کہتے ہیں تو اس میں ہم اس کو آگے بیچے جب move کرتے ہیں تو یہاں سے تو value مل جاتی ہے اور باقی جو آگے value decimal کے بعد ورنیل آپ یہاں سے calculate کر سکتے ہیں اس میں آپ کو نہیں دیکھنا پر رہا کہ ورنیل caliper کی value ہے وہاں پہ match کر رہی ہے جس آپ نے اس کو ایس move کر نا یہاں سے reading پڑھ نہیں ہے اس کے بعد decimal کے بعد ورنیل دیکھیں گے اور اس چیز کی length پتا چل جائے گی اس کے ساتھ ایک اور جو ہوتا ہے جی آج کا advance ہے digital ورنیل کیلی پار اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ جس چیز کے length لینی آپ اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں اس کو برابر کر 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 اور آپ کو یہاں پہ length جو ہے وہ ملی میٹر کے اندر بتا دی جاتی ہے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے برنیل کیلی پر اگر آپ کا بہت پرانا ہو تو اس کا یہ بھی ایشو ہو جاتا ہے اس میں کچھ ایرر ہوتا ہے یہ ایرر کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں zero error in ورنیر کیلی پر سب سے پہلے آپ use کریں گے اس کو ورنیر کیلی پر کو چیک کرنا ہوتا ہے if the jars of ورنیر کیلی پر close gently and if the zero of main scale coincide with the zero of vernier scale then there will be no zero مثال طور پہ آپ ورنیر کیلی پر ملا آپ اس پہ کیا کریں گے جی 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 پہ ملائیں گے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اگر main scale کا zero ٹھیک ہے ورنیر scale کے zero کے بالکل سامنے آرہا تو اس کا مطلب آپ کا ورنیر کیلی پر بالکل ٹھیک ہے اور اس کے کوئی error نہیں ہے zero error will be negative if the line of vernier scale is on the left side of the main scale مثال پہ آپ پرانا ورنیر کیلی پر ملتے ہیں آپ اس کو مناتے ہیں جو ورنیر scale کا zero ہے وہ main scale سے left side ہو جانا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا جو ورنیر کیلی پر ہے وہ کم تمائی کرے گا تو اس وجہ سے یہ error ہوتا ہے اس کو negative zero error کہتے ہیں اسی طرح اگر zero error will be positive if the zero line of vernier scale is on the right side of the zero of the main scale اگر مثال طور پہ آپ کو ورنیر کیلی پر ملا آپ نے اس کو جانس کو ملایا تو main scale کا zero اور ورنیر scale کا zero جو وہ right سیڈ پر چلا گیا main scale سے تو ایسی صورت میں ورنیر کیلی پر آپ کا زیادہ پہ معیش کرے گا ایسی جو آپ کا error ہوتا ہے اس کو positive zero error کہتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لئے آپ کو اس کو minus کرنا پڑے گا negative جو error ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ کو پلاس کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی مارا lecture آج ختم ہوگا اگر آپ نے میرا چینل لائٹ آن سوٹ بات میرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائٹ ضرور کریں تینکس فور وچ